یہ ایک سوال ایسا تھا جو مجھ سے ممبئی میں ایک حسینی برامر نے کیا کہ حسینی صاحب آپ یہ بتائیے کہ حسین تو مالی کے کائنات تھے چانشین رسول تھے دنیا میں جہاں چاہتے چلے جاتے آخر انہوں نے ہندوستان ہی آنے کا کیو ذکر کیا اچھا وہ دت فیملی سے تھے مشہور فیملی ہے وہ میں یہاں سے نام نہیں لینا چاہتا ابھی نام لوں گا سب کہیں گے کہ ان کا نام ممبر سے لے دیا مگر اچھی بات کسی نے بھی کہی ہو وہ بیان کرنی چاہیے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آخر یہ بتائیے کہ یہ امام حسین نے ہندوستان ہی آنے کا پروگرام کیوں بنایا میں نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا آپ بتائیے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائیے کہلیں کہ سنیے جو ایران کا بادشاہ تھا وہ پارسی تھا اس کی دو بیٹنیاں تھے ایک بڑی ایک چھوٹی بڑی کا نام تھا مہربانو چھوٹی کا نام تھا شہربانو تو وہ جو مہربانو تھا اس کی شادی ہندوستان میں ایک بادشاہ سے ہوئی جس کا نام تھا چندرگوپ اس کی شادی کہا ہوئی ہندوستان میں چندرگوپ سے بادشاہ سے اور وہ جو چھوٹی بہن تھی اس کی شادی ہوئی امام حسین سے اس کا نام تھا شہربانو اور کیا آپ نے کتنا پرانا رشتہ ہے انگوستان کا اور حسین کا دیکھا آپ نے کتنا پرانا رشتہ ہے ہو گئی شاہ جب امام حسین کو مدینے سے نکلنا پڑا تو امام حسین نے بہت سارے لوگوں کے لیے خط لکھے ہم نے تو ایک ہی خط سنائے نا کل جناب حبیق سارے خط مولا امام حسین نے خود لکھے مگر ایک خط سید سجاد نے لکھا وہ کس کو لکھا وہ چندر گھت کے بیٹے کے نام لکھا وہ کون تھا وہ جناب کیا ہوگا کیونکہ جناب سید سجاد ہیں شہربانوں کے بیٹے اب جو مہربانوں کا بیٹا ہوگا وہ آپس میں کیا ہوگا بھائی ہوگئے کیا ہوگئے بھائی تو انہوں نے اس کے نام جو تاریخ میں انہوں نے نام بتایا جو میرے ذہن میں شاید سمندر گفت کچھ کر کیسے نام سمندر گفت نام سے اس کو یاد کیا گیا خط لکھا گیا وہ اس وقت ہی آبادشاہ تھا تو امام سجاد نے اسے لکھا کہ ہم مدینہ نکل چھوڑ کے عراق کی طرف جا رہے ہیں اور شاید مشکل ہے اب ہمارا واپس آنا لہٰذا ہماری مدد کے لیے تم چلے آؤ تو اس نے فوراں یہاں سے ایک لشکر تیار کیا اور تیار کرنے کے لیے عراق روانہ کر دیا اب یہ جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے یہ تھے دت فیملی کے انہوں نے جو پورا واقعہ سنایا اس کی وجہ کیا تھی وہ سن لیجے وہ کہنے لگے کہ وہ خود تو گیا نہیں انہوں نے کافلہ بنا کے اس کا سردار بنایا اس کا نام تھا راہیب دت اس کا نام کیا تھا راہیب دت وہ وہاں جب پہنچے جس وقت پوفے میں پہنچے اس وقت امام حسین شہید ہو چکے تھے اب جب امام حسین شہید ہو چکے یہ غیرتدار قوم تھی جو دت تھی انہیں پتا چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمارے تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ جسے ہم بچانے آئے وہ ہی ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور اپنی گردنوں پر رکھ لی کہ اب ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو کسی نے ان سے کہا کہ رک جاؤ ابھی اتنی جلدی نہ کرو ابھی ایک قید میں ہے جو حسین کا انتقام لے گا کا کون کا اس کا نام ہے امیر مختار اس کا نام کیا ہے امیر مختار جب جناب مختار ریا ہوئے اور جناب مختار نے امام حسین کے قتل کا انتقام لیا تو یہ دت برامن جو تھے یہ جو قافلہ یہاں سے گیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ مل کے امام حسین کے قاتلوں سے بدلا جائے کتنا پرانا رشتہ ہو گیا کتنا پرانا رشتہ ہوا آج کا رشتہ ہے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا